اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل یہ فلاسٹ کھل رہے ہیں اس ٹائم یہ اینوال کرائی سینٹمم کا پلانٹ ہے اس کو میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا دو کلر کی ورائیٹی تھی میرے پاس ایک میں ٹوٹل یہ اورنج اور جیلو سے ہیں اور ایک میں اس طرح سین کی پیٹلز تھوڑی وائٹ میں تو بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے انٹر کا یہ اگر آپ گروہ کرنا چاہئے تو آپ اس کو سیڈ سے بہت ایسی لی گروہ کر سکتے ہیں میں اپنے ہی گارڈن کے سیڈ سے گروہ کرتی ہوں اسی طرح یہاں پہ نیسٹریشم ہے یہ بھی میں نے اپنے ہی سیڈ کلیکٹ کیے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کو گروہ کیا ہے اور فلاورنگ آگئی ہے اس پلانٹ پر کچھ میں نے ویریگیٹڈ بھی لگائے تھے وہ بھی چھوٹے ہیں تو وہ بھی شیئر کروں گے آپ سے میرے گارڈن میں آپ کو بہت چھوٹے پاٹ بھی دکھیں گے بہت سارا ویسٹ میٹیریل بھی دکھے گا کیونکہ گارڈن چھوٹا ہے اور ویجیٹیبرز بھی گروہ کرنی ہے تو بہت زیادہ پاٹس میں رکھتی نہیں ہوں تو کچھ ہی پلانٹس ہیں جن کو میں نے رکھا ہوا ہے جو ایزی ٹو گروہ ہیں پرمنٹ ٹائپ ہیں تو انہی کو میں جو ہے وہ نیک سیزن پھر سے گروہ کرتی ہوں یہاں گلانچوں کی ورائیٹیز ہیں اور یہ سیڈ سے بہت ایزیلی ساری لیف سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ اور اس کی کٹنگز بھی ایزیلی لگ جاتی ہیں اب بہت سارے پلانٹ اس کے بنا سکتے ہو تو میں نے یہ سارے جو ہیں وہ اسی طرح گروہ کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ ڈائانتس کی کٹنگز ہی میں لے کے آئی تھی جو میں نے لگائی تھی تین کلر کی تو تھوڑے تھوڑے بوشی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک ہی پارٹ میں میں نے لگا رکھا ہے اس کے علاوہ سٹاک فلار ہے یا پھر سن فلار ہے میرنگ ورڈ ہے تو یہ کچھ سیزنل پلانٹس ہیں بیچ پہ اور بہت زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے بہت تھوڑے سے میں نے گروہ کیے ہیں سنیک پلانٹ ہے ایلو ویرا ہے تھوڑے ہارڈی پلانٹ ہیں اور کلانچو جو ہے ویسے تو سکلنٹ ہیں بہت تھوڑا ہارڈی پلانٹ ہے اس لیے وہ آپ کا روف ٹاپ پہ جو ہے وہ کنٹینیو چل جاتا ہے اس کی کٹنگ لگا کے آپ زیادہ پلانٹ بھی بنا سکتے ہو سویٹ ٹریٹو وائل ہے اورنمینٹل تو یہ دورمنسی میں ہے ابھی جب موسم تھوڑا ٹھیک ہوگا تو اچھے سے گروہ ہو جائے گی سن فلار کے سیڈز جب گرتے ہیں تو وہ خود ہی نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور نئے پلانٹس بھی بنتے رہتے ہیں یہ ویری گیڈٹ کلانچو ہے تو سب میں برڈز آئی ہوئی ہیں ابھی تک کھیلی نہیں ہے اور یہاں پہ کچھ میں نے پیپر فلار کے اور کورن فلار کے سیڈز بھی لگائے تھے جو کہ کچھ ہی جرمینیٹ ہوئے ہیں کیلنڈولا ہے یہ بھی میں نے سیڈز سیف کیے تھے تو وہی میں نے گروہ کیے ہیں تین سے چار ویرائٹیز ہیں اس کی اس سے زیادہ میں گروہ نہیں کرتی ہوں پوٹس بھی نہیں رہتے ہیں اور مجھے ویجیٹیبرز بھی گروہ کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے میں تھوڑے سے پلانٹس رکھتی ہوں انہی کی اپڈیٹ ہے اور جو پلانٹ کا فلار جو ہے وہ اس طرح سے کھل کے سپینڈ ہو جائے اس کو نکال دیں تاکہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ آگے بھی فلاورنگ کرتا رہے اگر نہیں نکالیں گے تو پلانٹ سیڈ بنانے لگ جاتا ہے اور پلانٹ کو لگتا ہے کہ اس کی ایج بس اتنی ہی ہے وہ مزید فلاورنگ نہیں کرتا وہ جتنے بھی اپنے نیوٹرینٹس ہیں وہ سیڈ بنانے میں لگا دیتا ہے تو اس لیے جو بھی سپینڈ ہو جائیں فلاورنگ ان کو نکال دیا کریں پینسل کیکٹس ہے تو بڑے پارٹ میں شفٹ کر دیا ہے کٹنگ ہی میں نے لگائی تھی ابھی کافی بڑی ہو گئی ہے اسی میں سے میں نے ایک اور کٹنگ بھی گروہ کی ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ ہے وردیلیا کا پلانٹ اس میں بہت پیارے یالو فلاورز آتے ہیں ابھی کچھ اچھا گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ہے کولیس اس کی ایک ہی ورائیٹی ہے میں نے بہت ساری ورائیٹیز گروہ کر کے دیکھی ہیں میرے پاس یہ سروائیو نہیں کر پاتا پلانٹ اور یہ واحد ورائیٹی ہے جو تھوڑی سروائیو کری ہے تو ابھی اس کی میں نے کٹنگ لگا دی ہیں کیونکہ یہ پلانٹ اس کی سٹیم میں تھوڑا پانی بھرا رہتا ہے تو اس لیے اس کی مطلب کہہ لیں کہ پرمنٹ نہیں ہے اس کی آپ کو کٹنگ لگاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس کنٹینیو یہ چلتا رہے اسی طرح یہاں پہ لیلیز ہیں تو لیلیز جو ہیں وہ تھوڑے ان کی مٹی بننے والی ہے سوئل چینج کرنا ہے کیونکہ آگے جیسے ہی رینی سیزن آئے گا ان میں فلاورنگ آئے گی تو وہ انشاءاللہ جس ٹائم بھی میں نے اس کی سوئل چینج کی کوشش کروں گی میں ویڈیو آپ سے شیئر کر سکوں یہ دیسی کلانچو ہے بنچیز آئے میں ہیں برڈز کے بٹا بھی کھیلے نہیں ہیں ہوفلی کے جلدی کھیلیں گے یہ فرسٹ فلاورنگ ہوگی میرے پاس ان کی کیونکہ میں نے ان کو کٹنگ سے گروہ کیا ہے بہت چھوٹے پلانٹ ہیں پلانٹرز ہیں اور ان کی روٹس بھی بہت شیلو ہیں تو بہت بڑے پلانٹس میں نے نہیں گروہ کرے ہیں یہ سارے وہ پلانٹ ہیں جو شیلو روٹیڈ ہیں اور پرمنینٹلی آپ کے گارڈن میں رہ سکتے ہیں تو آپ بھی ان کو ضرور ایڈ کیجئے گا ان میں بہت زیادہ آپ کو کھا دے نہیں دینی پڑتی نہ ہی کیر کرنی پڑتی ہے کچھ بہت ہارڈی پلانٹ ہیں یہ پینسل کیکٹس کی کٹنگ میں نے لگائی تھی تو بس اسی طرح ہے اور یہاں پہ ہے بی بی سن روز ویرگیٹریڈ اور سیمپل والا دونوں کی کٹنگز میں نے لگا دی تھی کیونکہ ونٹر میں تھوڑا یہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اس کا جو مدر پلانٹ تھا تو میں نے اس کی کٹنگز لگائی تھی کتنی اچھی دیکھیں لش وہ ہیلتی گروہ ہو گئی ہیں تو یہ سارے پلانٹ جو میں نے آپ کو شو کیے ہیں مجھے ان کا مٹی چینج کرنی ہے اس میں خاد مکس کرنی ہے کیونکہ ایک ہی دفعہ ہم مکس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 6-7 ماہ اچھے سے اسی میں چلتے رہتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ میں چینج کر کے ان کے پوٹ تھوڑے بڑے کر دوں گی کیونکہ یہ بلکل چھوٹے پوٹس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ وہ کٹنگ ہے جو میں نے مدر پلانٹ سے نکال کے کولیس کی لگائی تھی اور یہ برانچ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تھوڑی پینسل کیکٹس کی تو میں نے یہاں لگا دیا ہے اور اسی طرح ساری یہاں پہ کٹنگز ہیں تو ان کو بڑا میں نے سیو کر کے رکھا تھا کہ یہ کورے وغیرہ سے بچی رہیں سائیڈ میں تو ابھی ٹائم ہے کہ آپ ان کو اچھے سے ریپورٹ کر دیں مٹی اچھی بنائیں اچھی طرح خاد مکس کر کے تاکہ آپ کو دینی نہیں پڑے تو جیسے ہی سپرنگ سیزن سٹارٹ ہوگا بہت جلد ہی آپ کو اپنے پلانٹس میں ان میں اچھی گروہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور فلاورنگ والوں میں فلاورنگ بھی دیکھنے کو ملے گی تو ساری کٹنگز ہیں ان کو آپ سیٹ کروں گی میں تو کوشش کروں گی ویڈیو شیئر کروں آپ سے اور بہت زیادہ کوئی پلانٹس نہیں ہیں یہ میرے پاس تھوڑے سے ہیں اور آئی تینک کہ گارڈنگ کی ایسا ہوبی ہے جس میں پلانٹس آپ کے بڑھتے جاتے ہیں بہت میں نے کوشش کی ہے کہ میرے پلانٹس بڑھے نہیں کیونکہ اتنا کام آپ کر نہیں پاتے ہو تو اتنا ہی گروہ کریں جتنا آپ کر سکتے ہو اور جس سے آپ کو خوشی ملتی آپ کا ٹائم اچھا گزرتا ہے سو ہیپی گارڈنگ کیپ گارڈنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ